اگر بقائدہ طور پر ہم اپنا پروگرام جو ہے وہ شروع کریں گے آج آٹھ مارچ ہے یوم خواتین عالمی یوم خواتین تو آج کا دن ہمارے لیے بہت بڑا دن ہے کیوں بڑا دن ہے کیونکہ اگر اس کائنات کے اندر عورت نہ ہوتی تو کسی انسان کا وجود آگے نہیں بڑھ سکتا تھا یہ عورت کی وجہ سے ہے جو تکلیق کا عمل ہے وہ جاری رہتا ہے ہم سب سمجھتے ہیں کہ جس گھر کے اندر عورت نہیں ہوتی جس گھر میں رونت بھی نہیں ہوتی جس گھر کے اندر عورت نہیں ہوتی اس گھر کے اندر رونت بھی نہیں ہوتی صرف گھر کی بات نہیں ہے اگر ہم گوھر کریں تو خدا چھے دن کے اندر سارا کچھ بنا چکا تھا اور سب سے آخر میں اس نے انسان کو بنایا مرد کو بنایا تو خدا کو باغ عدن بھی ادھورہ لگا عورت کے بغیر خدا کو بھی باغ عدن میں رونت نہ لگی اس لیے اس نے عورت کو خلق کر دیا تو آج ہمارے لیے یہ بہت بڑا دن ہے کیونکہ آج ہم عورت کو سلام کرنے کے لیے جو مختلف روپ میں اس معاشرے کے اندر ہماری خدمت کرتی ہے عورت ماں بھی ہے عورت بہن بھی ہے عورت بیٹی بھی ہے اور عورت بیوی بھی ہے اور یہ سب رشتے معاشرے کے اندر رید کی ہڈی کا کام کرتے ہیں یہ سب رشتے معاشرے کے اندر رید کی ہڈی کا کام کرتے ہیں تو آج جو ہماری بہنیں چرچ کے اندر موجود ہیں تو میں آپ سب کو آپ کی برپور تعلیوں میں آپ کا دن مبارک کہتا ہو اور آج کی اس تقریب کا آغاز ہم کریں گے اور میں تلاوت کے لیے دعوت جوں گا سلومی کامران کو کہ وہ آئیں اور کلام مقدس میں سے آج کی تلاوت پڑے ہمارے لیے آج کی تلاوت انسال کے کتاب اس کا اکتیس میں بات دسویں سے اٹھاری آیات ہے فازو عارف کسے ملے گی اس کی قبر موتیوں سے بھی بہت زیادہ ہے اس کے خانم کے دل کو اس پر اعتبار ہے اور اسے نفع کی کمی نہ ہوگی وہ اپنی عمر کے تمام ایام میں اس سے لکی کرے گی پر بدو نہیں وہ اون اور کتان کی تلاش میں ہے اور اپنی ہاتھ کی چستی سے کام کرتی ہے وہ تاجر کے جہازوں کی مانت ہے وہ اپنی خوراک دور سے لے آتی ہے وہ آپ رہتے ہوئے اٹھتی ہیں اور اپنے گرانے کو کھانا اور لونڈیوں کو کام دیتی ہیں وہ سوچ سوچ کر کیپ کو خریدتی ہیں اور اپنی کمائی سے تاکستان لگاتی ہے وہ اپنی کمر کو قوت سے کستی ہے اور اپنی بازیوں کو مضبوط کرتی ہیں وہ اپنی تجارت کو سوپ من پاتی ہیں یاد کو اس کا چراغ نہیں بجھتا پاکلام کا پڑھا اور سنجانے پر خدا ان کی خاص برکت ہو آئے ہم آج کے دن کے لئے بلخصوص پوری دنیا کی خواتین کے لئے خدا کے آگے جھکیں اور دعا کریں اور دعا میں ہماری رحمائی کریں گی نوشین ندین آئے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند کے حضور دعا مانگیں قدوس 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 زندہ اسمانی باپ ہم ترے شکر بزارے خداوند آج کے اس دن کے لئے جو تھوڑی ہماری زندگیہ میں بخشا ہے خداوند ہم ہم سے بہتر نہیں جو بھی اس دن اس موقع کو دیکھ نہ سکے پھر بہتری محبت ہے کہ تو ہمیں بار بار موقع دیتا ہے کہ آؤ میرے قدموں میں جھوک کر مجھے سجوہ کرو میرے نام کی حمدے سنا کرو اے جلالی عزی عبدیباپ ہم ترے شکر بزار ہیں پیارے سو اے خداوند سراجہ جتی جانے تہیں حضوری مجھوکن ہیں خداوند ایک ایک کو چھو اور بڑھ کر دے اے خداوند ان تمام خلاتین کو جو اس وقت پرے گھر میں موجود ہیں اے خداوند انہیں چھو اور بڑھ کر دے اور حکمت اور فہم کی روح عطا کر اے خداوند بزر کرنے کا بائی فضل بچ دیں کیونکہ طرح فضل ہمارے لئے کافی ہے مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین ہماری بہنوں نے ایک گیت تیار کیا ہے یہ آنڈیاں اور ظلمتیں سب روکیں گی تجھے بڑھنے سے تو اس گیت کے لئے میں ان تمام بہنوں کو دعویٰ دیتا ہوں جنہوں نے یہ گیت تیار کیا ہے کہ موز سامنے آئیں اور یہ گیت پیش کریں یہ آنڈیاں اور ظلمتیں یہ آنڈیاں اور ظلمتیں سب روکیں گی تجھے بڑھنے سے تاریخی آر وحشتیں تاریخی آر وحشتیں سب روکیں گی تجھے بڑھنے سے یہ آنڈیاں اور ظلمتیں یہ آنڈیاں اور ظلمتیں اور بڑھتا جاں موسکاتا جاں اور گاتا جاں دکھ سہتا جاں اور بڑھتا جاں موسکاتا جاں اور گاتا جاں موسکاتا جاں اور ظلمتیں موسکاتا جاں اور ظلمتیں موسکاتا جاں اور ظلمتیں یہ آنڈیاں اور ظلمتیں سب روکیں گی تجھے بڑھنے سے یہ آنڈیاں موسکاتا جاں اور ظلمتیں ابھی دور ہے تیرا اپنا گر کب پہنچے گا ذرا جلدی کر ابھی دور ہے تیرا اپنا گر کب پہنچے گا ذرا جلدی کر نا امیدیاں یہ گیامتیں نا امیدیاں یہ گیامتیں سب روکیں گی تجھے بڑھنے سے یہ آنڈیاں یسوع المسیح تیرا بادشاہ تجھے لینے کو ہے وہ آ رہا یسوع المسیح تیرا بادشاہ تجھے لینے کو ہے وہ آ رہا بے دینی آرے گردشیں بے دینی آرے گردشیں سب روکیں گی تجھے بڑھنے سے یہ آنڈیاں یہ آنڈیاں اور ظلمتیں سب روکیں گی تجھے بڑھنے سے تاریخ آر بہشتیں تاریخ آر بہشتیں سب روکیں گی تجھے بڑھنے سے یہ آنڈیاں تجھے بڑھنے سے تجھے بڑھنے سے میں اس کی ہسٹی بیان کرنے کے لئے دعوت دوں گا سنبل سیمل کو کہ وہ آئیں اور آج کے دن کے متعلق کہ یہ کب شروع ہوا کیسے شروع ہوا اور کیوں شروع ہوا یہ بیان کرنے کے لئے میں دعوت دیتا ہوں سنبل سیمل کو عالمی یومِ خواتین دنیا کی کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس قوم کی خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی نہ ہو خواتین کے حوالے سے دنیا بر میں آٹھ مارچ کو خواتین کا عالم دن منایا جاتا ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کا عالم دن کیوں منایا جاتا ہے اور کیا خواتین کو اپنے حقوق کے بارے میں علم ہے یا نہیں آٹھ مارچ عالمی یومِ خواتین کو اجاگر کرنے کا مقصد پھل دنیا میں خواتین تشدد کی روک تھام بہنی ہم آنگی تلیمی نسوہ اور دیگر اس چیزے مسائل کی اگاہی اور روک تھام کیلئے اقدامات کرنا ہے اس دن قوم بنانے کی طریق آٹھ مارچ انیسو ساتھ کو امریکہ کی شہنی یاٹ میں سیکرو خواتین جو کہ گارمنٹس ورکر یونین سے تعلق رکھتی تھی انہوں نے سڑکوں پر نکل کر مظاہرے کیوں تاکہ انہیں بھی مردوں کی طرح برابر کی حقوق دی جائے مظاہروں کو ختم کروانے کے لئے پولیس اور مختلف اجنسیوں کا استعمال کیا گیا جس کی وجہ سے درجنوں خواتین تشدد کے وجہ سے ذکنی ہو گئے اس واقعے کے رمعہ ہونے کے بعد یورپی ممالک نے عالمی کانفرنس انحقاط کیا جس کے بعد سے اب تک ہر سال اسی دن کو خواتین کے حقوق کے لئے بنانا شروع کر دیا اس کانفرنس میں بہت سے ممالک نے شرکت کی اور آج مارچ کو نیوریا کے ساتھ ساتھ ساری دنیا میں بنانے کا اعلان بھی کیا میری طرف سے دنیا کی تمام خواتین کو عالمی یومی خواتین بہت بہت مبارک ہو شکریہ ایسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ خدا نے تمام چیزوں کو بنایا اور بڑی خوبصورتی سے بنایا اور اس خوبصورتی کو انسان اپنے اپنے انداز میں بیان کرتا ہے کوئی شاعری کے ذریعے کوئی گا کر کوئی پڑ کر تو سب سے جو زیادہ میں سمجھتا ہوں خوبصورتی سے کسی چیز کی تعریف کی جا سکتی ہے وہ ہے شاعری تو عورت کی نظر خوبصورت نظر آپ سب کی برپور تعلیوں میں باجی عزمہ میں باپ کے سر کی پگڑی ہوں بھائی کے سر کا تاج ہوں میں اپنے شوہر کی عزت ہوں میں سارے گھر کی لاج ہوں اس طرح سے میں عظیم ہوئی اس طرح میری تکریم ہوئی ماں باپ کی عزت خدمت فرض میرا بھائی سے پیار بے غرض میرا میرا شوہر میرا مالک ہے محبت اس سے خالص ہے بس ایک حقیقت قصے میں ہے اب فرض میرے ہی حصے میں ہے ان جفتوں کو مبھانا ہے مجھے سب کی لاج مبھانا ہے میرے بچے میری دنیا ہیں مجھے ان کی دنیا بسانا ہے انصاف ذرا میرے ساتھ کرو کبھی میرے حق کی بات کرو میں نظروں سے جو جاتی ہوں اگر کوئی خطا کر جاتی ہوں یہ سب جفتیں کھو جاتے ہیں میں سب کی لئے مل جاتی ہوں کیا یہی میری وقیت ہے کیا میری بھی کوئی عزت ہے جب بات شاہدی کی ہو رہی ہے تو میں نے بتایا کہ عورت اس معاشرے کے اندر اس کائنات کے اندر جو سب سے پیارا اور خوبصورت روپ ہے ماں ہیں اور بڑا زبردست کسی نے کہا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور جب عورت ماں کے روپ میں ہمارے درمیان ہیں تو ہمارے لئے جنت ہے یہ بہت بڑی بات ہے تو ابھی ایک اور انداز تقریری انداز تو میں دعوت کلام دوں گا میسیز زاہد میسیز زاہد آئیں گی وہ اپنی تقریر پیش کریں گی اس موضوع پر سب کو میری طرف سے اسلام آج مجھے جس موضوع پر اللہ آپ کو شارن کرنے کا موقع ملا ہے اس کا انمان ہے تلیم نسوہ یعنی کہ عورتوں کی تلیم تلیم نسوہ کی ذریعے ہم ایک کامیاب اور مضبوط معاشرے کی بنائے حد رکھ سکتی ہے کیونکہ تلیم آفتہ مان اپنے نسل کو بہتر ترزیب و تربیت کر سکتی ہے کیونکہ علم اپنے ہستی کو جانچنے کا نام ہے علم میں ایسی قوت ہے جو ہم کو یہ سالیت عطا کرتی ہے کہ ہم اپنی ذات کو بلندی تک لے جا سکے مرد و عورت دونوں معاشرے کے شہری ہیں ملوکی ترقی جب ہی ممکن ہوتی ہے جب دونوں تلیم آفتہ اور باشور ہوں کتنی روشن کتاب ہیم آئیں کتنے کھیتے اغلاب ہیم آئیں ایک لے میں آفتہ عورت معاشرے میں ملکدار ثابت ہوتی ہے اور اپنے انداخلال کی بدولت اپنے گھر کو جنت کا نمونا بنا سکتی ہے اور خانہ داری کی تلیم گرینے زنگی کو کامیاب بناتی ہے ورنہ عورت خانہ آبادی کے مجھائے خانہ بربادی کا سبب بنتی ہے تلیمی آفتہ ماں بہن بیوی بیٹی معاشرے کے لیے خوبصورت انام ہیں میری طرف سے سب کو ہیپی وومنز ٹی اور جب بلیس آپ ہی وومنز اچھے یہاں کھڑے ہو کے بولنا آسان کام نہیں ہے تو جو یہاں آتا ہے ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس کی حوصلہ فضائی کے لیے تعلیاں ضرور بجائیں میں نے بات کی کہ عورت ماں کے روپ میں جنت ہے اگر ہم دیکھیں تو اس کائنات کے اندر عورت بہن بھی ہے اور بہن کے روپ میں وہ قربانی دیتی ہے اپنے بھائیوں کا ساتھ دیتی ہے اور اپنے بھائیوں کو ہمیشہ دلیری دیتی ہے تو عورت کے موضوع پر تقریر پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا آپ زرش شہزاد کو کے موائیں اور اپنی تقریر پیش کریں میرا نام زرش شہزاد ہے اور آج خواتین کے عالمی دن کے موقع پر آپ سب کو آج کا دن مباری کہتی ہوں اور میں عورت کے بارے چند باتیں شیئر کروں گی ہم ہے ایک عورت ہم اس دنیا کی رولت ہے ہم سے یہ دنیا جنت ہے ہم مائے ہیں ہم بیدیاں ہم بہنیں ہم عزت ہیں کیتوں سے کھلے آلو تک چھلے سے ملو مشینوں تک جس راب پر ہمارے قدم پرے ہر قدم کے نیچے عظمت ہے ہم اس دنیا کی رولت ہے ہم سے یہ دنیا جنت ہے ہم سے یہ جنت ہے میں آپ کو عورت کا مطلب سمجھانا چاہوں گی آئین سے عالم انسانیت کی عالم کی بردار عورت وہاں سے وجود انسان کی بنیاد عورت لے سرانہ کائنات کا نشان عورت اور تیسے تمہارے معاشرے کی پہچان عورت الگرس کائنات کی تمام رون کے ہم عورتوں سے ہیں ہیپی وومنس دی ہر انسان کو فرق فرق خوبی سے نمازہ ہے اس بچی نے بڑے خوبصورت انداز سے عورت کی عظمت کے بارے میں اور عورت کا مطلب جو ہے وہ سمجھایا اور ابھی میں سپیچ کے لیے اس نے اردو میں بتایا سپیچ کے لیے میں دعوت دوں گا سمرہ بشارت کو کہ وہ آئیں اور انگلیس میں اپنی تقریر بیان کریں بھی مجھا سوڑ پر کچھ سوڑ پر کچھ سوڑ پر کچھ موسیقی موسیقی ڈیون تو ایڈیون ہپی وومنز دی میں دعوت دوں گا باجی زرینہ کو کہ وہ آئیں وہ بھی عورت کی شان میں اپنی شائری پیش کریں باجی زرینہ آئیں گی اور عورت کی شان میں اپنی شائری پیش کریں گی میری پرف سے سب کو اسلام آج کی شام تمام وومنز کے نام باپ کے سر کی پگڑی ہوں بائی کے سر کا تاج ہوں اپنے شوہر کی عزت ہوں سارے گھر کی لاج ہوں ان رشتوں سے میں عظیم ہوں اس طرح میری تقریر ہوئی ماں باپ کی خدمت فرض میرا بائی سے پیار بے غرض میرا میرا شوہر میرا مالک ہے محبت اس سے خالص ہے بس ایک حقیقت کتے میں ہے فرض میرے ہی حصے میں سب رشتوں کو سجانا ہے مجھے سب کی لاج نبھانا ہے میرے بچے میری دنیا ہے مجھے ان کی دنیا بسانا ہے اتفاق ذرا میرے ساتھ کرو کبھی میرے ساتھ کی بات کرو نظروں سے گر جاتی ہوں گھر کوئی خطاب کر جاتی ہوں سب رشتے کھو جاتے ہیں میں سب کے لیے مر جاتی ہوں کیا ہی میری بکت ہے کیا میری بھی کوئی عزت ہے ہیپی وومنز کے باجی نے بڑی خوبصورتی سے عورت کے متعلق بتایا وہ گھر میں کون کون سا رول جو ہے وہ ادا کرتی ہے عورت کے متعلق اچھی باتیں کہنا یہ بہت ہی اچھی بات ہے کیونکہ عورت ہوتی بہت اچھی ہے اور یہ اچھی اچھی باتیں کون کہنے کے لیے آ رہا ہے میسیز اشتیاق آپ سب کی برپور تعلیوں میں عورت کے متعلق اچھی اچھی باتیں کہنے کے لیے میسیز اشتیاق آپ سب کو میرے درست سلا اچھی اچھی باتیں یہ ہے کہ میں نے ایک رائٹرین فادمہ سویہ بجھایا تو ایک دفعہ میں ان کا نینٹو کی دیکھنی تھی تو ان کے لیے ایک بات میں نے ذہن میں بٹھا لیا دن میں کہ عورت کی زندگی میں پریشانی کبھی نہیں ختم ہوتی جب وہ باپ کے گھر میں ہوتی ہے تب اس کو ہوتا ہے کہ میں نے ان کی عزت کی لاج رکھ لیا ہے میں نے ابو گھر کی میں نے افاظت کرنیا ہے میری وجہ سے میرے گھر میں کے پریشانی میں بھائی کی فکر ہوتی ہے بیٹیوں نے کے لائے سے بہن ہونے گناتے ہیں اس کے بعد جب اس کی شادی ہو جاتی ہے پھر ایک بیوی بن جاتی ہے بہبو بن جاتی ہے پھر اس کی فکر ہو پی ہے کہ میں نے اپنے سسرال والوں کو خوش رکھنا ہے میری وجہ سے ان کو کچھ مشکل نہیں میرا شوہر بھی خوش رہے ہیں ہر کسی خوش رکھنا اس کے مسئلی میں ہوتا ہے اپنے بچوں کی تربیت بھی اس لئے کرنے ہوتی ہے پھر فاطمہ صلی اللہ علیہ بجیہ نے کہا کہ عورت کی پریشانی اس کی قبر تاکی جاری رہتی ہے مرنے تک وہ پریشان رہتی ہے اس کا آخری ٹکانا جو تھا اس کی قبر میں جا کے اس کو سکونا تھا تو یہ واقعی ہماری زندگی میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ پریشانی ہماری ہوتی ہے ہماری تنشنیں ہوتی ہیں ایک شہر تباہی چلا جاتا ہے کھمانے کے لئے لیکن گھر میں رہے کے میں خود ایک ہاؤسلائی ہوں مجھے پتہ گھر میں کیا جا مشکل ہوتی ہے بچوں کی تربیت کرنے میں گھر سنالے میں آج کا جتنی مہینہ ہوئے ہر طرح سی گھر میں جو ہے اپنے شہر کے ساتھ سپورٹ کرنے میں بچوں کو پھانے میں بہت سادہ مشکلات پیدا ہوتی ہے لیکن مقصہ مریم کی دعا سے ہمیشہ میں نے ماں مریم سے دعائیں مان گئے اور میری جو مشکلیں پریشانیاں کم ہوتی ہیں یعنی کہ وہ ایسی عظیم عورت ہے جس کے وجہ سے ہی مارا بھی کوئی آج مقام ہے اس عورت کی وجہ سے عورتوں کو مقام ملائے کیونکہ وہ ایسی عظیم اور قواری ہستی تھی جس نے اب لائے یعنی کہ قوارے پانے میں اپنے قربانی دیکھیں ہم سب کو عزت بخشی ہے شکریہ سو واقعی باجی نے بہت اچھی باتیں بتائی کہ عورت کس کس دور سے گزرتی ہے اور کیا کیا خدمات جو ہیں پیش کرتی ہیں تو ابھی میں دعوت جوں گا تقریر کے لیے باجی سمینہ گئی ہے اور باجی سمینہ ہی آئیں گے لیکن ابھی باجی سمینہ ناصر آئیں گے میری آج کی تقریر کا انوان ہے عالم یوم خواتین ہم نے ہر دور میں تظلیم صحیح ہے ہم نے ہر دور کے چلیس کو زیادہ بخشی ہے ہم نے ہر دور میں محبت کے ستم جھلے ہیں ہم نے ہر دور کے ہاتھوں کو ہیار بخشی ہے زمین پر نہ انسان کی بقا کا سفر تنہا کسی ایک صنف کے دورہ اختیار سے بہن ہے نحاظہ خواتین کی اہمیت سے انکار کا تو کوئی جواز ہی نہیں عورت ہر وفادہ ہر رشتہ میں عزت وقار کی علامت وفاداری اور احسار کی پہ کر سمجھی جاتے ہیں ہر کامیاب انسان کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے اگر یہ سچ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سمجھے ناظر کی شخصیت میں تہیر ایک ناقابل تسخیر طاقت موجود ہے اس لیے میں الزام مردوں کو تھہرایا جائے یا پھر عورت ہی عورت کی حریفیں واقعہ ہوتی ہیں میرے عزیز ساتھوں عورت کا اصل وصف حیاء اور مسویانیت اس کا حقیقی حسن ہے یہی خودیاں نہ مپا کر خلوص ہمڈردی احسار مستقل وزاجی جیسے دعوکار جذبوں کی شکل میں آیا ہوتی ہے یہی وہ خودیاں جس کی ضیعہ مایوسی کی ہندیروں میں امید کی کیون ہے میری طرف سے تمام خواتین کو عالمیان خواتین مبارک ہوں بھی ہم سب نے بڑی اچھی اچھی باتیں عورت کے بارے میں سیکھی کہیں اور میں ابھی دعوت ہوں گا اس بیلا کو کہ گواہیں وہ کلام مقدس سے بائبل مقدس سے ہمیں عورت کے کردار کے مطلق بتائیں تو آپ سب کی برپور تعلیوں میں عالمیان خواتین کے موقع پر میں آپ سب کو اور کہاں بہت اچھا ہے لیکن ایک بات کی کمی خود خدا نے محسوس کی اور کہا کہ انسان کا اکیلا رہنا اچھا نہیں اور انسان کی پسلی سے جو دل کے بہت قریب ہے وہاں سے گوش نکال کر عورت کو بنایا تاکہ موت عورت کو دل سے قبول کریں اور اسے پیار کریں اگر ہم بائبل مقدس کی خواتین کو دیکھیں تو انہوں نے بہت بہت بڑے کردار ادا کیے ہیں اگر ایمان کی بات کی جائے تو ایباہیم کی بیوی سارا جو ایمان بانو کی ماں ہیں اور اگر بلوری اور جورت کی بات کی جائے تو مرسا کی ماں جسے قوم کی رہائی کے لیے مرسا کو بچا لیا اور اسی طرح ملکہ آسر نے بنیسیل قوم کی بہادر ماں اور اپنے ایمان اور قوم کو تحصص کیا اگر ہم یسو مسیح کے دور کی بات کریں تو یسو کی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اور تو نے شانہ بشانہ کام کیا جس میں مریا مقدلینی یسو مسیح کے جی اتنے کی پہلی گواہ اور پہلی مباشرہ ہیں اور اگر اس عورت کی بات کریں جو سپاہیوں میں سے گزر کر یسو مسیح کا مو پوچھتی ہے وہ بہت بلیر تھی اور اگر مقدسہ مریم کی عظمت کو دیکھیں دنیا کی تمام عورتوں میں افصل اور عالی ہیں جس اپنے بیتی کو بنی نو انسان کی مجات کے لیے پیش کر دیا اور بائبل مقدس کی یہ تمام عورتیں ہم سب کو یہ بہترین نمونہ دیتی ہیں کہ ہم اپنی خاندانوں میں محلیوں میں قومی اور ملکی سطح پر ایمان کی مضبوطی اور قوم کی ترقی میں کس طرح اہم کی دار ادا کر سکتی ہیں اور بلخصیص ہمیں دوہزار تیس میں آر تیس سف لاہور کی طرف سے جو پیغام دیا گیا وہ یہ تھا تعلیم تربیت اور حمار اس کو فوق دینے کے لیے ہم اپنا اپنا کی دار ادا کریں ایک نظم میں تمام دنیا کی عورتوں کی نظر کرتی ہوں عورتوں انسان ہوں ہوں ہمت کی چٹا ہوں کائنات ہے اگر جس میرا کائنات ہے اگر جس میرا کائنات کی جاہ ہوں زرہ ہوں پر اپنے اندر اک نمول جہاں ہوں اپنی راہ کی ہر مشکل کو کر سکتی آسا ہوں مادر بھی ہوں دختر بھی ہوں عزت ہوں اور جاہ ہوں آنے والی سب نسلوں کو دیتی اپنا گیا ہوں خواتین کے موضوع پر ایک خوبصورت بچوں نے ڈراما تیار کیا ہے جو صرف ڈیڑھ منٹ کا ہے تو ہم بس دس منٹ کے اندر باقی پروگرام بھی ختم کر دیں گے صرف دس منٹ کے اندر ہم باقی پروگرام بھی کیک کاٹ کے تو ختم کر دیں گے تو سب کیک جو ہے وہ کھا کے جائیے گا تو ڈرامی کے لیے میں دعوت دیتا ہوں بچیوں کو آئیں اور اپنا عورت کے متعلق ڈراما پیش کریں ماجی یہ آپ کیا کر رہی ہیں آپ کو بتانی اتنی قیمتی میری کٹوری اور اتنی وینگی ہے آپ اس کو ہاتھ لگ آرہی اس کی شائن ختم کر رہی ہیں میری فرنس آئی ہیں اندر مجھ آپ کا زالہ تماشا اپنی نظر آئے ہیلو فرنس ہا آئی تم کیسے بس یار کیا بتائیں میں بھی بس ٹھیک ہوں تم بہت ٹھیک لگ کیا کریں میں تو ساس تو مجھ اتنا تنگ کر کے رکھا ہو آہ ساس گھر گئی کا مسئلہ آگ ان کا کیا کریں بس بولی تم بھی بتاؤ تم اری ساس کیا کرتی ہے میں کیا بتاؤں کچھ بتانے والا ہوگا تو بتاؤں گی نا سٹائلش تم بھی بتا دو یار ساس کی بارے میں ہم کیا بتائیں میری ساس تنگ کر تھی کبھی کہتی میرا ساس کے موڈل ہی آس آرہ ہیں جی بلکو اور میں دیکھ تھی تماشا تو نہیں لگایا میری ساس نا جی بلکو جائیں ماجی آپ نے میری اتنی قیمتی نچک کینٹی آپ کو پتا ہے یہ کہا سی آئی میری انکل نے مجھے امریکا سے بیجی تھی اور آپ اس کو لگی بیٹا کوئی بات نہیں یہ چیزیں دوبارہ بن جائیں نہیں ماں جی اتنی خوبصورت اور قیمتی کیسے بنیں گی دوبارہ سر امروڈ آف کر دیا آپ نے تو بتا نہیں یار کب میں ساس صدریں گی پھر آپ کے سام میں دیکھو تماشا لگا دیا کوئی بات نہیں اب یالیس آئیں ہم گنر کو چلیں گے میں دیکھتا ہوں یہ کیسے آواز ہے ماں چی کیا آپ کو بار بار سمجھانا پڑ رہا ہے کیا کر رہی ہیں اب میرے چیزوں کیسے پھینکی جا رہی ہیں میرے آپ کو بتا میں اپنی مام بیار سسنی مشکل سے سامان لیا تھا اتنا برین لی چیزیں بھی ادھر ہیں اور ہم بھی ادھر نہیں یہ چیزیں دوبارہ بن جائیں گے ایڈیسن آپ کبھا ہے ایڈیسن آپ کو بتا آپ کی ماں نے مجھ ستنگ کر کر رکھ میرا بیار شروع ہوگی آئے ہم میری فرینڈ آئی ہم جاتے ہیں ماں یہ کیا کر رہے ہیں آپ یہ میرا بیٹا ہے تم ساری چیزیں لے کر جا سکتی ہو لیکن اسے نہیں ماں مجھے معاف کر دیں آج میری آنکھوں سے پردہ ہٹ گیا ہے واقعی یہ ساری چیزیں تو یہاں بیٹا گلتیا انسان سے ہی ہوتی ہے پتر وہ پری ہی چل لیا ہاں دی کہ عورت ہی عورت تو ظلم کر دی آئی لیکن وہ انہا سی اثر اتنو ختم کر دی آج اکر دا پڑھے لکھے ترقی دا دور ہو تو آج اکر دور چیز سال اے پرانی ری تھوڑے چیز میں بہت بڑا میسی دیا ہے کہ یہ گیت کہ ہمیشہ زیادہ تر ظلم جو میں عورت پر عورت کی وجہ سوڑتا ہے تو اس بات کو انہوں نے دیان کیا کہ آج روشنی کا دور میں اور ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کو برگاست اس کے بعد کیک کٹنگ ہوگی چھوٹے بچے آپ کے سامنے خواتین کے اس دن پر ایک چھوٹا سا ٹیبلو پیش کریں گے اس کے بعد کیک کٹنگ ہوگی چھوٹا سا میدے زمان نگرہ میدے زمان نگرہ جلنہ جلنہ نگرہ یہ دل جاروں میں رہے مجھے 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 اپس جوٹ کی نمی رات کچی ہمیں سبرا جیت گیا اور مجھے 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 یادنے موسیقی بزندی حرمے موسیقی موسیقی درشت سیطا موسیقی 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 رائعی دے زمانہ میرا دے نوچھے دکھر لیگانوں کا 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 مرکہ جیتا دشانہ مرکہ جیتا دشانہ مرکہ بین اس مرکہ مرکہ اس مرکہ بچوں کا آپ ہی کیا کریں عورت کبھی اغیاء ملے کرتی عزت خوشی نفرت نفات سب دھنا کرتے لکھتی اور کس نے کہنے عورت جات ہرشتہ نبانہ میں بہر سار ہے عورت ہرشتہ نبانے میں بے مثال ہے جس کا نام ہے رونت وہ ہے عورت تو جس کا بوٹا ہے وہ ہے عورت پشتے ہو ساس کر اس ذات کا جس کا نام ہے عورت تو جس کا باپ بنے گا وہ ہے عورت جو کل تیرا نصیب ہے وہ ہے عورت تو جس کا بھائی ہے وہ ہے عورت جس کے کبنوں تلے رکھی ہے جنت وہ ماں ہے عورت down اور تو ٹکنی بری پاکت ہے اور ٹکنی بری پاکت ہے اتنی بری کے خود مدد پاکتی ہے general woman acion of ہرش hab Whether One is not born, a woman One becomes a woman Have a wonderful women's day A woman is like a tibet She can't bury her strong She is until you put her in her throat A happy women's day Strong women don't have attitudes We have standards Happy women's day سب نے سارا کچھ تو کہہ دیا بہت اچھا لوگا ہے سارا پلوگ رہی اب میں ان کا اور ان کا شکر لگا کرنا چاہتی ہوں جو نے اس بل وائف کا جو اتنی کوشش کرتے ہیں اتنی منت کرتے ہیں اور ان سب کے لئے ہی 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 تیار کرتے ہیں بہت شکریہ مجھے ان کے لئے زہر آتا ہے تنی سے اس کے اس کے آتے خائم آتے تھے بہت شکریہ یہ کے لئے زہر دات دالیاں آج کے انہمارے چیف گیس اپنا ہمارے خیال پیش کریں گے سب سے تعلیم جی میں خاص طور پر خدا دات کا شکر بزار جس نے ہم سبوں کو یہ موقع دیا ہے اور خاص طور پر اس کے بعد آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور خاص طور پر آج کا سارا پروگرام ایرگنائز کرنے کے لئے بھائی جسبر اور بہن ازبالہ جسبر کا جنہوں نے آج پہلی بار اس لیول کا پیڑا گہو نے خواتین کے آلنے دن کے پروگرام ان کا احتمام کیا ہے میں چاہیں گا ان دونوں کے لئے زور دارت آلنے انجلی زور دارت آلنے شاباش ہر سال خواتین کا آلنے دن ہم اپنے اکلیسیا میں چرچ کے پروگرام پر مناتے ہیں لیکن اس بار ہم سب دیکھ رہے ہیں جس طرح سے عورتوں کا آلنے دن منایا گیا ہے اس سے پہلے اس لیول پر نہیں منایا جاتا رہا میں اس موقع پر خاص طور پر اپریشیٹ کرنا چاہوں گا تمام ان بچوں کے جنہوں نے پابلوں کے ذریعے تقریر کے ذریعے اشار کے ذریعے یا خاص طور پر ڈراما کے ذریعے عورت کے مقام کو اور عورت کی فضیلت کو بیان کیا ہے اور خاص طور پر اس کی ذات نے پائی جانے والی تمام تر چیزوں پر بیان کیا ہے میں ان سب لوگوں کو جتنی بھی بہنوں نے دیکھنے بچوں نے یہاں پر پرسام کیا ہے اس اپنے دن کو برکنی طریقے سے منانے کے لیے خاص طور پر اپریشیٹ کرتا ہے آپ سب کی زیر پر پانی جائے میں اس موقع پر خاص ایک بات کرنا چاہوں گا جی خلاتین کے اس عالمی دن کے موقع پر بات کرنا چاہوں گا ہم سب کا تعلق خاندان سے ہے ہم سب کا تعلق کس سے ہے جی خاندان ہم میں سے ہر ایک اپنا اپنا خاندان ہے اور میں خلاتین کے عالمی دن کے موقع پر یہ بات کرنا چاہوں گا اگر ہم کسی بھی گھر کی بات کریں ہم سب خاندان سے تعلق لگتے ہیں اور خاندان کے اندر میں سمجھتا ہوں ماں عرب کے روپ میں ماں ایک ایسا چینل ہے جو پورے گھر کو چلاتی ہے پورے گھر کو کیا کرتی ہے جی چھوٹی چیزوں سے لے کر بڑی چیزوں تک کبھی غیر کریں آج گھر میں کیا پکے گا فیصلہ کون کرتا جی کون کون کس سکی میں جائے گا فیصلہ کون کرتا جی آج گھر میں مہمان آرہے ہیں ساری تیاری کون کرتا جی آج گھر میں آج گھر میں فنکشن ہو رہے اس ساری ذنہ داری کس کی علی اس ماں کی اور میں کہنا چاہوں گا گھر کے سارے محور پہ جو کوئی بھی لیول دینا ہے کوئی بھی ریلی دینا ہے کسی بھی طرح کے اپنے خاندان کو پریزنٹ کرنا ہے اس کا سارے کا سارا کنٹرول ماں کے ہاتھ میں ہے بچوں کی تربیہ سے لے کر امور خانہ داری تک رشتہ داروں میں یہاں تک درادری پر پیر نیاش میں سمجھتا ہوں یہ عورت یہ جو ٹھیک دیتی ہے کسی خاندان کو پرخواست طور پر ہمارے نئی نسل جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں آپ کے ہاتھوں میں ہے آپ کے ہاتھوں میں اور میں عورت کی عظمت کے بارے میں ایک ہی بات کرنا چاہوں گا یہ صرف ہم مردوں کی بات رہی خدا نے بھی اپنا بیتا بیتا ایک ایسی عورت کے ہاتھ میں دیا ہے جس پر اسے دروسہ تھا کہ یہ میرے بیتے کو اچھا بھائل دے گی خدا نے اپنا بیتا کسی مرد کے ہاتھوں میں نہیں دیا کس کے ہاتھ نے دیا جی عورت کے ہاتھ میں مقصہ ماں کے ہاتھ نے دیا ہے خدا کبھی دروسہ ہے کہ یہ وہ ہاتھ ہیں جو میرے بیٹے کو بہتر محل اور بہتر تربیہ دے گی اور میں کہنا چاہیں گا آپ کے جملے میں بڑی طاقت ہے کبھی بیل کر دیکھیں آپ کے جملے میں بڑی طاقت ہے آپ کا بیلہ ہوا جملہ آپ کے بیٹے کے بڑا لیڈر بنا سکتا ہے آپ کی بیلہ ہوا جملہ آپ کی بیٹی کو درسہ اور کنفی دے سکتا ہے آپ کا بیلہ ہوا جملہ آپ کے شوہر کو بائی اعتماد بنا سکتا ہے اور آپ ہی کا بیلہ ہوا جملہ ایک لیڈر کو ویرو کو زیرے بھی بنا سکتا ہے آپ کا بیلہ ہوا جملہ ویرو کو زیرے بھی بنا سکتا ہے اس لیے میں اس موقع پر ایک ہی بات کرنا چاہوں گا آپ کی ذات کے اندر قربانی بہت ہے آپ کی ذات کے اندر کئی بار دکھ بھی بہت ہے کئی بار جتنی میند اور قربانی بھی جاتی ہے کئی بار اس کا سیلہ بھی کئی چاہوں گا یہ قربانی رائے گا نہیں جا رہی یہ قربانی رنگ لا رہی ہیں اگر آج تیرا دوہ میں یہ اتنے بچے انگلیش میں تقریر کر رہے ہیں اردی میں سٹیج پر آ کر دے رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس میں بھی آپ ماں کا پیچرز کے ساتھ سکول کے خاص طور پہ نقصہ ماں میم ہمارے لئے ہر طرح کا عملی میں لینا ہے جو اچھی ماں جو اچھی بیوی جو اچھی بیٹی اور خاص طور پہ جو نجاد ہندہ کو سب کے ساتھ بانٹنے والی بنی ہے میں سمجھتا ہوں اور اپنی ساری زمجی بانٹ تی ہے ساری زمجی سر کرتی ہے ہنگالے سے اپنے آپ کو بانٹ تی ہے میری یہ دیا ہے اسی طرح ہم سارے مل کر اپنا آپ بانٹ کر نیاشے کو ترقی دیتے رہے آپ سب کا بہت شکریہ اور آپ کو خدا تین کا عالم دن بہت بہت مبارک ہو آپ سب کو خواتین کا دن مبارک ہو سب کو یوم خواتین بہت بہت مبارک ہو آپ